دودھ کا گلاس لے کر آپ نے اس پر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ یا سات سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے آپ اس کے علاوہ جو آپ کو درودِ پاک آسان لگتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پڑھیں گے تو زیادہ برکت ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کرنا گیا یا پھر آپ یہ بھی درودِ پاک پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ نبی الامی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو آسان درودِ پاک لگتا ہے آپ نے وہ پڑھ لینا ہے اس درود کے گلاس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور سامنے رکھ کر سب سے پہلے جو وظائف کی شرائط ہیں وہ ضرور سمات کیا کریں سب سے پہلے آپ نے گسل کرنا ہے صاف کپڑے پہننے ہیں اس کے بعد آپ نے صاف ستری جگہ پر بیٹھ کر بڑے خشوہ خضو کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے حبیب کو حاضر ناظر جان کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے کوشش کیا کریں تھوڑی خشبو بھی لگا لیا کریں پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھ کر وظیفہ کیا کریں انشاءاللہ اگر آپ وظائف کی شرائط پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس سے پورا فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایک دودھ کا گلاس لینا ہے دودھ کا گلاس لے کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ یا سات سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے درودِ پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس دودھ کے گلاس پر صورتِ اخلاص پڑھنی ہے صورتِ اخلاص اس انداز سے پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ یہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ سمد یہ لفظ آپ نے آٹھ مرتبہ پڑھ کر پھر لامیالید وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنَ حَدْ اس کو اس طریقے سے مکمل کرنا ہے پھر آخر میں آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے جتنا ابتدا میں پڑھ رہا اتنا آخر میں پڑھنا ہے پھر آپ نے وہ دودھ کا گلاس اپنے پاس تھوڑا تین چار گھونٹ پی لینا ہے اور کچھ آپ نے بچوں کو پلا دینا ہے اور اس میں سے کچھ دودھ اپنی چھت پر پرندوں کو ڈال دینا ہے تاکہ وہ پرندے اس دودھ کو پیئیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ جو دوا کریں گے وہ رزق کے حوالے سے ہو وہ اولاد کے حوالے سے ہو وہ پریشانیت دور کرنے کے حوالے سے ہو وہ بیماری کے حوالے سے ہو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا امید کرتے ہیں آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حمی و ناصر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر کسی کی پریشانی حال نہ ہو رہی ہو تو وہ ہمیں ضرور ہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے والسلام و رحمت اللہ